میری یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو کوششیں کرتے ہیں اپنے کونٹیکٹس لڑاتے ہیں لیکن پھر بھی ان کے مسئلے حل نہیں ہو پا رہے اور ان کے لیے راہیں نہیں کھل رہے ہیں مختصر سی بات ہے سن لیں کام گیا سید انشاء اللہ خان انشاء جو اپنے وقت کے بڑے شوہرہ میں شمار ہوتے ہیں اور ان کی بیبا کی رہی عالم تھا کہ نوجوانی میں انہوں نے مرزا عظیم بیگ جیسے شاعر کو مات دے دی ان کے کونفیڈنس کا یہ عالم تھا کہ وہ ایک کلام ہے ان کا کہا ایک طفل دبستہ ہیں فلا تو میرے آگے کیا مو جو عرص تو بھی کرے چون میرے آگے مرغان اولو الاجنہو مانند کبوتر کرتے ہیں صدا اج سے ہوں ہوں میرے آگے ہوں وہ جبروتی کے گروہے حکمہ سب چڑیوں کی طرح کرتے ہیں چون چون میرے آگے جب اس وقت کے شہزادے مرزا سلمان شکو سید انشاء اللہ خان انشاء کی شاگردی میں آئے تو شاگردی میں آنے کے پاس انہوں نے جو پہلا شیر کہا تھا وہ امپورٹنٹ ہے انہوں نے دکھا کہ دل اب تو عشق کے دریاں میں ڈالا دل اب تو عشق کے دریاں میں ڈالا توقل تو اللہ تعالی تو اس بات کا مطلب یہ ہے کہ آپ جتنی کوششیں کر رہے ہیں آپ اپنی نیٹورکنگ کر رہے ہیں آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کام آپ کو اسی وقت ہوگا جب اشارہ کہیں سے ہوگا اس کو سید واصف علی واصف نے کس طرح سے ثابت کیا ہے انہوں نے لکھا نہ آیا ہوں نہ میں لائیا گیا ہوں میں حرف کن ہوں فرمایا گیا ہوں میری اپنی نہیں ہے کوئی صورت ہر ایک صورت سے بہلایا گیا ہوں تو یہ یاد رکھیں کہ جب آپ نیٹورکنگ کرتے ہیں تو کوشش آپ ہمیشہ یقین اپنا یہ رکھیں کہ کام وہی کرے گا کارسازے ماں و فکرے کارے ماں فکرے ماں درکارے ماں آزارے ماں کہ ہماری کام کرنے کی فکروں کے دوران ہماری کام بنانے والا تو کارساز کہیں بیٹھا ہو ہماری اپنی کام کرنے کی فکریں جو ہیں وہ دراصل ہمیں نقصان پہنچائیں تو نیٹورکنگ کریں ضرور کریں اپنے کانٹیکس کو آزمائیں لیکن شکوا نہ کریں کہ فلانے ہمارے لئے یہ کام نہیں کیا کیونکہ شکوا ہے کفر اہل محبت کے واسطے ہر ایک جفائے دوست پہ شکر آنا چاہیے ذہن میں یہ رکھیے گا ہمیشہ مطمئن رہیں گے بہت شکریہ